بھلے سے تم میرے حصے میں رات رکھ دینا میرے اوشنی کو کہیں سے بھی چہتے نظر نے استدباع کر لیا کہ میں اوشنی کو کہیں سے بھی دھون لاؤں گا بھلے سے تم میرے حصے میں رات رکھ دینا اور میں اپنی قوم کو نقصان سے بچا لوں گا میرے بزرگ میرے سار پہ ہاتھ رکھ دینا میں اپنی قوم کو نقصان سے بچا لوں گا میرے بلور سے میرے سار پہ ہاتھ رکھ دینا آپ کا بچہ آپ کا بچہ آپ کے دنیا نے اس کے دلوں پر ہاتھ رکھیے اور بہت نہ جوڑے کر دے رہے ہیں اور چلوہ جیسے آپ کے ساتھ رہے ہیں عزباللہ منہ شہدوان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس عجیم الشان پہلے انتخابی جنسیان کے صدر مہترہ شیخ رسید صاحب منچ پہ تصریف فرما شیخ خلیل صاحب منچ پہ تصریف فرما کانگریس پارٹی کے سبی اوجے داران پارلیمنٹی بورڈ کے سبی ارافین کارپوریٹر حضرات اور ابھی آپ لوگوں کی موجودوی میں جن لوگوں نے فائٹی کے اندر سمولیت اکتیار کی منان بیگ صاحب سادیق صاحب رزوان بھائی سلمان پہلوان صاحب امران بھائی آمین بھائی گائے والا صاحب اور سبی منچ پہ تصریف فرما پارٹی کے ذمہ داران اور ان جلسے گاہ کے اندر تصریف فرما ہمارے بزرگ حضرات اور جنوں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے نظم پڑھی انیس نیر صاحب اور ان جلسے گاہ کے اندر موجود سبی ہمارے بزرگ حضرات سبی نوجوان ساتھی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سی میری ماں اور بہینیں سب سے پہلے میں مالے گاؤں شہر زلہ کانگریس کمیٹی کی طرف سے سبھی آئے ہوئے ہی جلسے گاہ کے اندر ہمارے بزرگ حضرات نوجوان ساتھی آپ سب لوگوں کا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے بزرگ حضرات مالکہ سہیدوہ سہریب بہائی بھی راکل والے ڈیپو سے آئے ہیں جنہوں سے دے کر ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ہمارے بزرگ حضرات مہاراست کے اسمبلی کی چھناؤں کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے اور مالے گاؤں شہر کے اندر اسمبلی کا الیکشن اپنے سباپ کے اوپر آتا جا رہا ہے اور مالے گاؤں شہر کے عوام کئی دنوں سے کس میں چس میں تھی کہ شیخ آسید کے وائد رومات کیوں دال کر چاہ رہا ہے اس ل میں ان پانچ سالوں کے اندر میں نے بھی سیاست سی تھی دعا پیچ سیاسی دعا پیچ کیسے کرنا چاہیے ان پانچ سالوں کے اندر اسمبلی کے اندر رہتے رہتے میں نے یہ بھی سیکھیا ہمارے اردو صافی پترکار ان لوگوں پہ یہ باند میں یاد دلانے چاہتا ہوں کہ اردو میڈیا سینٹر کے اندر جب پہلی پترکار پریشت اردو پریشت کانپڑا سے نہیں گئی تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے حجر آباد کی پارٹی کا ٹکڑ مانگا کیا ایسا صحابی کمیل صاحب کا عزام ہے میں نے اسی وقت یہ بات کہے دی تھی کہ پہلے میں مسلمان ہوں اور بعد میں کانگریس پارٹی کو ماننے والا ہوں ہمارے اردو اکبارات کے رمائندوں کو یہ بات اب یاد آ رہی ہوگی کہ میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا اور میں نے کہا کہ جب سے میں نے حوش سمالا ہے جب سے میرے اپنے گھر کے اندر کانگریس پارٹی کا جھنڈا دیکھتے آیا ہوں لیکن کچھ لوگوں کی عادت بھی شہر کے اندر ہے اور ہمیں اسے یہ کوشش کی جاتی رہی چودہ کے اندر بھی کوشش کی گئی پہلے الگ الگ الیکشن لے کر مجھ کو ہرانے کی پلانی کی گئی اب اس کے اندر کامیہ بھی نہیں ملی تو ہمارے شہر کے سابی کے ملے صاحب حج پر سے آئے اور ان کو ایک پڑ کے باری جھنڈا تھما دیا گیا جھنڈا تھما دیا گیا یہ ڈر پیدا کیا گیا کہ اگر آپ جلدی سامیل نہیں ہوئے تو شید عاصف کی بات چل رہی ہے وہ کبھی بھی چلا جائے گا انہوں نے بھی نہ مالے گاؤں شہر کے اندر ذمہ داران سے مشورہ بھی نہیں کیا نہ شہر کے بھنکر بھائیوں کو بلا کر مشورہ بھی نہیں کیا گیا یا ہمیشہ وہ پارلیمنٹی گوٹ کو بلا کر مچورہ کرتے تھے نہ ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا نہ ان کے کاربولیٹر سے مچورہ نہیں کیا گیا نہ شہر کی آوام سے مچورہ نہیں کیا گیا اور ائرپورٹ کے باہر سے یہ چھنڈا اٹھا کر مالے گاؤں شہر کے اندر چلے آئے اللہ مہ اکمال پول کے اوپر اللہ مہ اکمال پول کے لئے اللہ مہ اکمال پول کے لئے مصر کہیں ہمارے ہندو بھائی میں نے دوست ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے شہر کے سابق میں نے یہ پہلے ہش پہ گائے تھی گئی ہے سال کہ ان کا حصہ استقبال کیا جا رہا میں نے کہا نہیں کم سے کم پندرہ سو ہاجی ہمارے شہر سے گائج کرنے لیکن حق پہ سے آنے کی حال میں انہوں نے استقبال کروا لی اپنا اور وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کہ وہاں پر بھائی کہا فدادہ بھی بھکا نشریہ سے ہے کلر بھی کھیلا گیا نشریہ سے ہے وہاں پر ڈائنس بھی کھیا گیا نشریہ سے ہے اس کے بعد آنان فانان میں دوسرے دن جلسہ ہار پہل لیا گیا اور میں ایک اردو صافی کو فون کیا اردو اکبار والے کو کہ اورنڈا راک کے خاصدان صاحب نے کیا ان کے ٹکٹ کا اعلان کر دیا کیا تو بھولے نہیں انہوں نے کہا کہ بھگی بھی ہوگی گھولا بھی ہوگا دولا بھی ہوگا بھولے ایسے کچھ انہوں نے کہا میں نے کہا کہ ساتھ طور پر یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ٹکٹ فائنل بھولے نہیں میں نے ارے ایک دوست تھا کہ دیڑھ سو روپیا لے اور یہ رومال لے گیا دیڑھ سو روپیا دیا اور واید رومال لے آیا اور پھر ہمارے اردو اکبارات والے نے چھبار بنا چھ ایدھر دھمان شروع گئی یا ایسے اعلان بھی نہیں ہوا اور خبر بھی چھب گئی اور میں نے پھر ایک بھکتر مارا نیچ ہے میر بننے کا بھی لئے یہاں شہر کا محل ہے جانا تو چاہیے اور اس سوال بار اعلان کب ہوا آپ لوگ یاد کریں جب تک اور انڈہ آباد کے اندر دینگی نہیں نہیں گئی جب تک حیدر آباد جانک کے ازازت نہیں ہے میں تو آپ دیکھیں تاریخ پہلے اور انڈہ آباد اس کے ایک دن بعد ہیدر آباد کی ازازت ملی جب تک چڑھاوہ نہیں چڑھا اور میرا کام ختم ہو گیا پھر میں نے یہ یہ بول رہا تھا کہ میں کانگریس پارٹی کا ہوں کانگریس کا رہو گا اور انشاءاللہ آگے تک اگر دیڑ کروڑوں کا نقصان کیا تو یہ سیاسی دوپیج میں سیکھ کیا اس کے لئے یہ رومالدہ اور کانگریس پارٹی کیوں نہیں چھوڑ رہا ہوں اب سوال ہے کانگریس پارٹی کیوں نہیں چھوڑ رہا ہوں ہمارے بزرگ یہاں پر بہت بیٹھے ہوئے ہیں میری باتیں سن رہے ہیں شاید میرے نوجوان ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوگا مالے گار شہر کی تاریخ ہے ہندوستان آزاد ہوا پہلے ایمیلے عبدال ستار صاحب سابیر عبدال ستار صاحب مالے گار شہر کے پہلے ایمیلے کانگریس پارٹی سے چھوڑ رہا ہے دوسرے ایمیلے ہارون احمد انساری صاحب سوسریشت پارٹی سے سیکولر پارٹی بھی سوسریشت پارٹی اس کے بعد دوبارہ ہرون احمد انساری صاحب کانگریس پارٹی سے چھوڑ کر آئے سیکولر پارٹی اس کے بعد نہان احمد صاحب جندہ پارٹی سے چھوڑ کر آئے سوسریش پارٹی سے وہ ایمیلے بنے گئے اس کے بعد ایسا حکیم صاحب آئی کانگریس پارٹی سے پھر نہان احمد صاحب آئے دوبارہ شیخ عصیص صاحب آئے مکتی محمد اسمائن صاحب آئے جن سوراج جے دیڑ ناریہ اور اس کے بعد مائے ملے گئے اتنے احملے ہوئے یہ سب سیکولر پارٹی کے ملے ہوئے سب سیکولر پارٹی کیا یہ ہمارے بزرگوں جو اس دنیا میں اب نہیں ہے جنہوں نے اس شہر کی قادق کی اس شہر کی نوائندگی مہراشتہ کی اسمبلی کے اندر کیے چاہیے ہمارے بزرگوں کو یہ بات نہیں سمجھتی تھی کہ یہ شہر کے اوپر مسلم ملیق قبیلے وال لگ سکتا لیکن ہمارے بزرگوں نے چاہے دیہان احمد صاحب ہو ہارون احمد انساری صاحب ہو یہ میرے پہلے کے جتنے ایمیلے ہو اس کے ان کو نہیں سمجھتا تھا جو اس شہر کو سیکولر رکھنے کے انہوں نے کوشش کی اس کی وجہ کیا ہے آج کچھ لوگ ہمارے بزرگوں کی پرمبرہ جو مالے گاؤں شہر کے گورنمنٹ کی نظر میں ہندوستانٹ کی نظر میں یہ شہر ہمیں سیکولر کہنایا جاتا رہا آج تک کہنایا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ مالے گاؤں شہر کو لوگ لگانا چاہتے ہیں کس کے لئے صرف ایک پرسی حاصل کرنے کے لئے یہ ہمارا اپنا شہر پاور نوم سنت ہماری ہے یہاں یہ شہر کی پہچھان پاور نوم ہے مہاراشت کے اندر اچھل کرنجی بھیوانڈی اور اس کے بعد مالے گاؤں شہر مہاراشت کے اندر تیسرے نمبر کا سب سے با پاور نوم سنتر ہے ہمارے بزرگوں نے یہاں پر پاور نوم سنت لگائی عبدالرزاق صحیح صاحب نے پہلا پاور نومی شہر کے اندر لگایا اس کے بعد اس کی تہلات بلتی گئی ہمارے بزرگوں نے یہ روزگار کو بلایا مہارے بزرگوں نے مہارے بزرگوں نے میرا سوال ہے مہارے باور نوم بنکر بھائیوں سے جو ہمارے بزرگوں نے پرمپرہ یہ شہر کی سرات سکولر رکھنے کی کوشش کی اور آج کچھ لوگ اس کا لیوہ رہ جانا چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو بہت دورندیس ہمارے بزرگوں نے تاتھے نیہا لفظ صاحب بہت دورندیس تھے اس شہر کی بطا کے لیے اس شہر کی صرف کے لیے انہوں نے شہر کی صرف کو بچانے کے لیے سپرنگ بیل کا بنیاد دالی بھنکروں کی چنٹہ بینک کی بنیاد دالی انڈیشنیل چمپونڈ کی انڈیشنیل سوسیڈی کی بنیاد دالی کلہ کمپنی کی بنیاد رکھی گئی الگ الگ پاور نوم سوسیٹیا بنائی گئی کہ ہماری سنت کھلے رہے سکتے ہیں موضبوتی کے ساتھ کھلے رہے سکتے ہیں اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہماری طولہ ہمارے انڈاواز سے نہیں کر سکتے ہیں ہماری طولہ مالے گاؤں کی طولہ گمبئی سے نہیں ہو سکتی ہماری طولہ ہیدراباد سے نہیں ہو سکتی اور انڈاواز کے رہنے والے وہاں کا مسلمان چھوٹا موٹا ویپار کر کے اپنے پیروں پر کھلا رہے کر روزکال حاصل کرتا ہے اور اپنے بچوں کا پیگ پالنے کی کوشش کرتا ہے اگر کوئی ہیدراباد کی مثال مالے گاؤں کو دے گا اگر کوئی ارمداباد کی مثال مالے گاؤں کو دے گا اگر کوئی بمبئی کی مثال مالے گاؤں کو دیا جانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ شہر کے اندر ان کی طولہ نہیں ہو سکتی ہے اس کی وجہ نہیں ہمارا پاور نمسلک ڈائریک ان ڈائریک گورنن سے تعلق آتا ہے ہماری شروعات کہوں سے ہوتی ہے ہماری شروعات اگر ہمیں ایک تراسل لگانے جاتے ہیں ہم کو سنٹریل گورنمنٹ کارپوریشن سے انو سی حاصل کرنا پڑتا پولوشن کنٹرول گورٹ کے اندر جا کر ہم کو پولوشن کا شڑپکی لانا پڑتا ہے جب جا کر ہماری سائزیں بنتی ہے شروع ہوتی ہے سبسیڈی دیتی ہے جب ہم آئٹومیڈک پاور نمس لگا سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو آج پاور کی بجلی بل میں پاور لوگ کی بجلی بل کے اندر ہم کو اگر 50% سبسیڈی آج مل رہی ہے تو اس کے گورنمنٹ سے مل رہی ہے ریاستی حکومت بارہ سو کروڑ روپیا اس مہاراشت کے اندر اپنے جیب سے بھرکی اس مہاراشت کے پاور لوگ کے لئے ہمارا کونٹیک ہماری سنت کا تعلق ڈائریکٹ انڈائریکٹ گورنمنٹ سے آتا ہے راجش سرکار سے اور کینڈر سرکار سے آتا ہے اگر ہم لوگوں کو اسپریگ مل کے لئے اگر سبسیڈی لینا ہے تو وہ سرک دیوپ دیپارمنٹ ٹیکسٹاری دیپارمنٹ مہاراشت کے کا سوٹ گرنش کے لئے وہ سبسیڈی دیتی ہے اگر کپاس کا بہا ہو اور یارنے کا بہا ہو سوٹ کا بہا ہو اگر اتار چاہ ہوتا ہے تو سٹیڈ گورنمنٹ اس کا پہسلہ کرتا ہے یہ ہمارا تعلق پاورلوم سنت کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ سٹیڈ گورنمنٹ اور سنڈیل گورنمنٹ سے ہوتا ہے اور ہماری شہر کی پاورلوم تنظیمیں لگتی ہے چھگلتی ہے ہم لوگ لگتے اور جھگلتے ہیں سرکار سے ہماری بات منواتے ہیں اور ہماری سرکت ہم آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں آج پیشے ایک سال پہلے اس شہر کی سائزنگ کے اوپر پولوشن کنٹرول بوٹ اینٹیٹی کے گوٹ کے اندر کیس ہو گئی ہم لوگوں نے مل کر جہت و جہت کی اور ادھا اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ کامجا پی ہوئے میرا صاحب بھولنا ہے کہ مالے گاؤں شہر کے اندر اس اسمبلی کے چوراؤں کے اندر ہمارے بزرگوں کی آزادی کے بعد سیاس تک ہمارے بزرگوں نیتاؤں نے اگر ان کی سوچ یہ رہی ہے ہمیشہ کہ اس شہر کو سیکولر رہنے دیا جائے تاکہ ہمارا روزگار چلتا رہے اور اللہ کا کرم ہے لگتے لگتے آز تک ہم لوگوں نے پاور لوم سنت کو ہمارے بزرگوں نے اور ہم لوگوں نے مل کر اس شہر کی سنت کو ہم نے زندہ رکھنے کا کام دیا اس کی وجہ ہے کہ یہاں سے ہمیشہ سیکولر پارٹی کا نمائندہ چھوکا جاتا تھا سرکار کسی کی بھی ہو لیکن ان کے نظریہ مالے گاؤں شہر کی طرف دیکھنے کا یہ رہتا تھا کہ مالے گاؤں شہر کی آوام اور یہاں کے گھن کر یہ سیکولر ہے اب کچھ لوگ یہ شہر کی اس کی سناک تو مٹانا چاہتے ہیں مالے گاؤں شہر کی سناک تو مٹانا چاہتے ہیں اور اس شہر کو ایک الگ لیبل دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں میرا سوال ہے آج ہمیں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ چناؤں کے بعد ہو سکتا ہے کہ بھارتی جلتہ پارٹی رسس بجی پی کی سرکار اس مہاراشتر کے اندر دوبارہ آ جائے میرے بھنکر بھائیوں سے میرا سوال ہے یہ شہر کی آوام سے میرا سوال ہے کہ اگر یہ شہر کے اندر لیبل شہی ہو گیا اس کے سناک تک حق ہو گئی تو کیا بھارتی جلتہ پارٹی رسس کے لوگ ہمیں آج پہنچ کر نہیں دیکھے گئے کیا میرا سوال آپ لوگوں کے سامنے یہ شہر کو کیوں جھکنا چاہتے ہیں اس کے لیے صرف ایک پرسی حاصل کرنے کے لیے آپ یہ شہر کو جھکنا چاہتے ہیں آپ اس شہر کی پاورلوم سرک کو تباہی کے طرف لے جانا چاہتے ہو صرف آپ کے مفاد کریں اگر آپ کو یہ شہر کا مفاد عزیز ہوتا تو آپ حج کبری سے پہلے یہاں کے حج سے بعد میں پلے شہر واروں کو جمع کرتے گنگروں کو جمع کرتے اور مشورہ کرتے تو کوئی شہر کا مفاد عزیز نہیں تھا آپ تو کونسی عزیز تھی آپ کو کونسی چاہتے ہیں آپ نے شہر کو جھکنے کا پیسٹر لیا ہے اور میں اگر آج اسمبلی کی دوبارہ امیتواری کر رہا ہوں تو اس کے لیے کر رہا ہوں کہ مالے دعاو شہر کی پاور نمسند کی بگہ کر لیے میں لڑ رہا ہوں اور کانگریس کا چھنڈا ہاتھ میں لکھر لڑ رہا ہوں یہ شہر کی ہمارے نوزوانوں کی تعلیم کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ہمارے تلبہ و تعلوات کی زندگی صدارنے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے میں لڑ چل لڑ رہا ہوں شہر کے پاور نوم مزدوروں کے لیے میں لڑ چل لڑ رہا ہوں اور میں ان قریب بھائیوں کے لیے دل چل لڑ رہا ہوں جو روزانہ صبح اکتے ہیں روزانہ مزدوروں کے لڑ رہا ہوں مزدوروں کے لڑ رہا ہوں مزدوروں کے لڑ رہا ہوں جو روزانہ جو روزانہ اپے چلا کر دیاتوں کے اندر بھاڑا مارنے کا پوچھنی کرتا بھاڑا کرتا ہے روزگار حصیل کرتا ہے وہ ہمارے علوائی برادری کے لوگ جو دیاتوں کے اندر آکھ روزہ بازار لگتا ہے وہاں اپنی ذکانے لگاتے ہیں روزگار حصیل کرتے ہیں میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں مکمل دور پر اس شہر کے روزگار کے لیے اس شہر کے مسلمانوں کی بھگا کرنی الیکشن لانے کے لیے آج مات کے سامنے کھڑا گوا اگر میں چاہتا تو تم نے تو وہاں سے جھنڈا ائرپورٹ سے پکڑ لیا تھا اللہ کا قرم ہے اتنی عزت بنایا ہوں لیکن آپ لوگ سمجھدار لیکن میں نے یہ شہر کے اس شہر کو پرباد ہونے نہیں دینا تھا اس کے لیے میں اس نے میرا یہ فیصلہ تھا اور یہی فیصلہ میرا پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا کیونکہ عبدال سبتار صاحب سابر سبتار حارم احمد انساری نیہار احمد صاحب آئیسہ حکیم صاحبہ شیخ رسیس صاحب سبویر سے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ مجھے چلنا تھا مجھے شہر کو دھوکے میں اس شہر کو پرباد نہیں ہونے دینا میرا گنکہ بھائیوں سے یہی کہنا ہے کہ ہم کیا سرکار آج بھائیوں سے ایک سرکار آج بھائیوں سے ایک سرکار آج بھائیوں سے مجھے چلنا ہوں اسمبلی کے اندر لڑا ہوں اسمبلی کے اندر لڑا ہوں سائزن کے لیے لڑا ہوں شہر کے روگگار کے لیے لڑنے کا کام کیا ہوں مجھے کوئی سبوت دینے کی ضرورت نہیں آپ لوگ پڑی چہر کی آوام اس بات کی گواہ ہے فائزنہ چہر کی آوام کو کرنا ہے آسان کے اندر کیا ہو رہا انرسی لگا دیا سنٹرل گوروین کے کانون کو پاس کر رہی ہے انرسی کیا ہے آسان کے اندر کیوں لگایا گیا ہندوستان کے اندر وہ کانون بڑا لیکن سب سے پہلے آسان کے اندر لگایا گیا اور اس کے لیے لگایا گیا کہ برما کے مسلمان مہتوس کا رہے رہے اس کے لیے لگایا گیا کہ پنگلہ دیش کے مسلمان مہتوس کے رہے رہے آسان کے اندر 19 لاکھ لوگوں کا نام ہندوستان کے وہ نیواسی ہے ہندوستان کی وہ رہنے والے ہیں ہندوستانی ہیں انیس لاکھ لوگ نہیں ہیں ایسا یادیت لے انیس لاکھ لوگ بیٹھے ہوا انیس لاکھ کے اندر بارہ لاکھ لوگ ہندو بھائی اچھے لاکھ مسلمان ایسے انیس لاکھ اکھر انیس لاکھ کے آس پاس اور وہ کانون جنا سکتا ہے انیس سو اپن پچاس انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو اپن سکتا کہ ہمارے بزرگوں کا داخلہ لگے گا جنم داخلہ اسکول کا شڑپنگ لگے گا پر دادا کا لگے گا دادا کا لگے گا والد کا لگے گا اس کے بچوں کا لگے گا اس کے بچوں کا لگے گا ایسا سزرا بڑھانا پڑے گا آسان کے اندر لوگوں نے وہ ثابت نہیں کر پایا ان کے نام اس میں آگے اس کے بعد کیا ہوگا اس میں نام بھی آگے سے ان کو ایک اپن کا چان سے دیا گیا کہ آپ ثابت کرو کہ آپ ہندوستانی ہو اور اگر آپ کے پاس داخلہ ہے تو انیس سو اپن پچاس سے لے کر آپ انیس سو اپن ستر تک کا داخلہ لگا کر دو اور سزرا لگا کر دو کہ تم ہندوستانی ہو آگے ان کو اپیل کا چان سے دیا جائے گا اور اگر انہوں نے ثابت نہیں کیا اگر انہوں نے ثابت نہیں کیا تو ہائی کورٹ کے اندر پھر ریجیٹ ہوگا پھر ہائی کورٹ کے اندر اپیل کرنی ہوگی اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ثابت نہیں کر سکے تو سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرنا ہوگی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اگر ثابت نہیں کر پائے تو جیل کے اندر جانا ہوتا اور جیل کے اندر جانے کے بعد واپس نہیں مرنے کے بعد واپس نکلنا ہوتا یہ قانون ہے یہ قانون یہ کہتر کی سردار نے ایک تلیپار گروہ منتری امیش شاہ نے کیا ہے یہ قانون پاس جن کے اوپر عزام ہے تلیپار اور تلیپار تھے ابھی کیا ہو رہا ہے آسام کے بعد ہریانہ کے اندر بھی لگا دیا گیا کہ وہاں پر بھی پاکستانی لوگ رہتے ہیں وہاں پر بنگلہ دیسی مسلمان گھوس کے آگے وہاں لگو کر دیا گیا یوپی کے اندر بہت اتھی وہاں کوشش کی جا رہی ہے دلی کے اندر بھی بہت اٹھ رہی ہے اور مہاراشتہ کے اندر بھی بات اٹھ رہی ہے کہ انرسی یہاں پر بھی لگو کیا جائے آج تو نہیں ہے مہاراشتہ کے اندر لیکن اگر سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کیا گئی اور اگر اس مہاراشتہ کے اندر بھی نرسی لگا دیا گیا تو کیا مالی گاؤں شہر کیوں پر اگر لیبر چینج ہو گیا کیا شروعات یہاں سے نہیں ہو سکتے ہو سکتی ہے اور مجھے بتاؤ کہ اگر اس مہاراشتہ کی سرکار میں الیکشن کے بعد اگر انرسی قانون پاس کر لیا بنا لیا لاغو کر دیا تو وہ اسمبلی کے اندر کس کی ضرورت ہو خاموش بیٹنے والوں کی یا کاسمبلی کے اندر بولنے والوں کی آپ نے دونوں کو اجمعیا ہے 2009 سے لے کر چودہ تک صاحبی کے میلے مفتی محمد اسمائل کاسمی صاحب بھی تھے میرا در چیلنج ہے اس پتے میدان سے ایک منٹ کی ویڈیو آپ وائرل کر دو کیا آپ نے اسمبلی بولا ہے ایک منٹ اگر آپ نے بولا ہے ایک منٹ کی ویڈیو وائرل کر دو ان کو دنڈی مار آمدار کا خطاب منا اور میرے بھی پریاد آپ نے دیکھا چودہ سے لے کر انیس تک اور میں تو کھلے آم میری گاڑی چل رہی سکرین چل رہی ہے عوام کو میں بتا رہا ہوں کہ پاس سال میں نے کیا کیا اسمبلی کے اندر کیا کیا میں نے اتالوے کیا اسمبلی کے اندر کون کون سی آوازیں اٹھائی آپ دگو کے لیے کون سی آواز اٹھائی بتا رہا ہوں مجھے بتا رہا ہوں مجھے بتا رہا ہوں اس اسمبلی کے اندر بولنے والا نمائندہ چاہیے کہ نہیں بولنے والا نمائندہ چاہیے کہ نہیں بولنے والا نمائندہ چاہیے کے اندر لگے ہوئے ہیں بسے ہوئے وہ بھی ایک کلر ہے خاندیس کے لوگ بھی یہاں پر آکر بسے ہوئے ہیں وہ بھی ایک کلر ہے ویدھرمو کے لوگ ناکھپور زہیڈ کے لوگ بھی یہاں پر آکر بسے ہوئے وہ بھی ایک کلر ہے مدر پردینس کے لوگ یہاں پر آکر بسے ہوئے وہ بھی ایک کلر ہے کوکن کے لوگ بھی آکر یہاں بسے ہوئے وہ بھی ایک کلر ہے کرناڈا کے لوگ بھی یہاں پر آکر بسے ہوئے ہیں وہ بھی ایک کلر ہے یہ علاق علاق کلر کے پھر صورت بلدستہ ہمارا شہر اور میں یہ سوال ہے کہ مجھے بتاؤ مجھے آپ بتاؤ کہ اگر نرسی قانون لگے نوجوان ساتھی میں آپ لوگوں سے بول رہا ہوں کہ اگر نرسی قانون لگ گیا تو ہمارے پردادا کے داخلے ہم کہاں سے لگے کس کو اتر پردیش جانا پڑے گا کسی کو گھندے جانا پڑے گا کسی کو براتوالا جانا پڑے گا کسی کو ویدھرگو جانا پڑے گا کسی کو کرناڑک جانا پڑے گا ہمارے پرداداؤں کے داخلے لانے انیس سے کن پچاس پچاس سے لے کر کن ستر تک جس کے پاس نہیں ہوتا اگر ایسے مان لو کہ کوئی اورنگ آباد میں گیا انہار سے لگ گیا اور کوئی گیا ہے اور ایک اورنگ آباد زلے کے اندر ایک گرام پنچائی کے اندر جو دیاتوں میں پہلے رہا کنتے ہیں جو ہمارے بزرگو یا اکتر پردیش کے کوئی گاؤں بھی مرادوالا کے کوئی جہاد کے اندر جائے گے ہم لوگ کہ اب انہار سے لگ گیا اب ہم کو سامن کرنا ہوگا کہ ہم اندوستانی ہے تو وہاں پر داخلہ لینے کے پاس جائے گے تو کیا بولے گا کھڑو نالا رہتے ہیں وہاں کا سرپنچ کیا بولے گا کھڑو نالا وہاں کا گرام سیوک کیا بولے گا کھڑو نالا تم کیا بولے گا کہ نے کہاں سے آرے گا بولے گا مالے گا تو ج مالے گا یہ مائے مائے گا کیا بولے گا وہی شہر جو لیبر بدل گیا کیا بانہ لگائے گا وہ جل گیا ریکارٹ باری شہی کی بھے گیا چوری ہو گیا کل آؤ ادیا پروہ اگلے ہفتے آ تارتے رہے گا اور انہارسی کے گیر چلی گا اور اگر اس شہر سیکولر رہے گا شے کاسی تمہارے ساتھ چلی گا باری شہر سیکولر رہے گا اگر اکتر پردیل جانا پڑے کم سے کم وہاں پر کانگریس کے ورکر کانگریس کے لیڈر رہے گے میں ساتھ میں چلی گا چل داخلہ ہونا صرف لیبل کے اوپر یہ بات چل رہے گا لیبل کے اوپر اور اگر ہم نے ثابت نہیں کرانا ہائی کوڈ کے اندر جب اپیل کے لیے جانا پڑتا ہے دو لاکھ ان کے وکیل لیتا ہے سپریم کوڈ کے اندر جانا پڑتا ہے ہمارے لیڈرر دور اندیس تھے اللہ کا کرم ہے اللہ نے مجھے بھی ہوا صلاحیہ تھی دور اندیسی کے میں سوچ رہا ہوں اندرسی لگانے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا نہیں حکومت مہاراستی کی حکومت ایک لیڈر رمی شاہ کو بھیجے گی وہ لگ کر دے گا لاغو شروع کام آج یہ حالت ہے اور یہ شہر کو فیصلہ کرنا ہے کوئی درنے کی ضرورت نہیں آج لگا نہیں لیکن کوئی درنے کی ضرورت نہیں کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہم اندوستانی ہیں ہم یہاں قرائے دار نہیں ہم یہاں کے برابری کے حصے دار ہیں ہمارے بزرگوں نے خوربانیاں دیئے خون دیا اس مٹھی کو اس اندوستان پہ آزاد کرنے کے لیے کوئی درنے کی ضرورت نہیں میں نے بیشتو ہمارا دیکلیئر ہوگا لیکن پہلے ہمارا مدعہ ہوگا کہ ہمارے مالے گاہو شہر کے ایک ایک لوگوں کی ایک ایک بچے کی فائل نیار کرنا ہے اور اس کے لیے میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے بڑھ کر اور ہم نیسے شہر کے اندر یہ کام کرنے جائے گی پانچ سال میں نے اسمبلی کے اندر بولا پانچ سال میں نے دو ہزار چھے میں ایسا نہیں کیا کہ ہمارے شہر کے شہر کے ایک جنبیدار سکسے لے دو ہزار چھے کے اندر جھوٹا الزام مالے گاہو شہر کے اندر ہمارے نوجوانوں کو اسلا کے نام پر ایک اے فورٹی سیون کے نام کے اوپر چھوٹا کیس بنا کر وہ ٹیون کے اوپر ہت جیا گیا ایک اے فورٹی سیون اور آنی ایک سے رکھ دیا گیا اور ہمارے شہر کا ایک زمدہ دار سکت ہوا جاتا ہے کہ شرم کے مارے بولے میرا سر چھوٹ گیا کہ شہر کو پولیس کے سامنے سرکار کی مسنر کے سامنے تمہیں شہر کے مسلمانوں کا سر جھوٹانے کا کام کرے آپ لیے اللہ کا کرم ہے ان پانچ سال کے اندر یہ بھاجب کی سرکار کے سامنے میں نے سر جھوٹا کے بعد لی سر اٹھا کے کام کرے میں نے یہ نہیں گولا کہ سر چھوٹ گیا ہمارا کئی کئی ہے پانچ سال سابیوں کے خلاف بولا سامنے پانچ سال روی سنگر کے خلاف بولا سامنے پانچ سال کرنل پورید کے خلاف بولا سامنے پانچ سال فسادات کے خلاف مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا اور میں گھوٹا رہا سامنے میں نے سر اٹھا کے بعد کرنے کام پانچ سال کیا سر چھکا کے کام نہیں کیا کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں یہ بولنے کی کوشش کر رہے کہ یہ ایلیکشن مسلمانوں کو بچانے کا ایلیکشن ہے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کا ایلیکشن ہے ہمارے نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش کی جاتی ہیں جذبات پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے میں آج اس منچ سے یہاں پر بیوائیتی طور پر ہمیشہ نہاں احمد صاحب بھی تقریب کیا کرتے تھے اور طبع تقریب کیا کرتے تھے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ اسلام خدرے میں ہے مسلمان خدرے میں ہے یہ شہر کا لیبل بدل دو میرا آج سوال ہے ہمارے علماؤں سے شہر کی یہ مسجد اور میناروں کا شہر یہ کھانکاؤں کا شہر یہ عدو زبان سے محبت کرنے والوں کا شہر میرا سوال ہے کہ یہ اسمبلی الیکشن ہے ایک پرسی کا ہے یا اسلام بچانے کا ہے تو کیوں بولا جارے اسلام خدرے میں ہے مسلمان خدرے میں ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا مسلمانوں کے ساتھ ایسا میرا سوال ہے مسلمانوں سے شہر کے علماؤں سے دارو علم دیوبن میں ایک فتوہ اگر دیا ہوگا کہ اس ہندوستان کے مسلمان اور اسلام اور مسلمان خدرے کے اندر ہے شیک آسیب امیدواری سے دست و مستوہ ہو جائے گا ہٹ جاؤ پر انہی سریف نے کوئی ہے کہ فتوہ دیا کیا منصورہ کے اندر کوئی فتوہ لکھلا کیا یا کوئی شہر کے کوئی مفتی اکرام نے کوئی فتوہ دیا کیا نہیں یہ مسلمان خدرے کے اندر ہے کہ کسی نے فتوہ دیا کہ اسلام خدرے کے اندر ہے اصل میں دستو یا آپ کو جزمات میں لاکر آپ کی وقت حاصل کرنے کے لیے یہ کرسی کی لڑائی ہے کرسی کی اسلام اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے اگر فتوہ لکھل گا تو کانگریس پارٹی مالے گوہ سے پوش ٹوپی سے پارسل کر دوں گا پہلے میں مسلمان پہلے مسلمان ہو پہلے مسلمان ہو بعد میں کانگریس کو ماننے والا مالے گا پہلے میں سہیدوہ آگے مہر ہوگا فیچھے تم رہے لیکن اس طریقے کی بات اس طریقے کا پرچار یہ شہر کے نوجوانوں کو کہاں لے آکر چھوکنا چاہتے ہیں یہ لوگ میں شہر کے ہمارے بزرگوں ہمارے لوگوں سے کہنا چاہوگا ہمارے نوجوان ہمارے ماباپ سے کہنا چاہوگا ہمارے والدائن سے سرپرست سے کہنا چاہوگا کہ آپ لوگ سمجھئے ایک سکس اپنی کورسی حاصل کرنے کے لیے شہر کے نوجوانوں کو کہاں لے آکر چھوکنا چاہتا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے اور نوجوانوں سے بھی میں کہنا چاہوگا میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر شہر کو جذبات پسند ہے جذباتی تقریر پسند ہے سرپ یہ ہی ہوتا ہے جذباتی تقریر ہوتی یا سنبلی کے اندر جا کر بولنا ہوتا ہے بھاریا تاریت سے کامیان کرے بہتا ہے شبیہ شبیہ بہتا ہے